السلام علیکم دستہ میرا نام ہے انیویشوالھاکر کیا آپ لوگوں کو لگتے کسی نے آپ لوگوں کا فون ہیک کیا واہر ہے ہاں کیا واہر کس نے مجھے پاہل ہیک کر نہیں تھا جس نے ایک دفاع اِس کے بعد میرا مطلب کس نے پوچھا تو کافی زیادہ کومنٹ کوسچن ہے بہت زیادہ لوگوں نے میرے سے پوچھا واہر پوچھتے رہتے ہیں آپ لوگ میرے سے کہ اگر آپ لوگوں کا فون کسی نے ہیک کیا واہر تو ہم لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا فون کسی نے hack کیا وایا نہیں کیا وایا میں آپ لوگوں سے question پوچھتا ہوں کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو فون کسی نے hack کیا آپ لوگوں کو مجھے comment میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ series of کچھ experiments کر کے دکھوں گا آپ لوگوں کو as it is follow کرنا ہے ان کو دیکھنا ہے تو میں آپ لوگوں کو فون آپ لوگوں کو check up کروانا سکھانے والا launch کی ویڈیو کہ آپ نے اپنے فون کو کس طرح check کریں اور پتا کریں کہ کسی نے آپ لوگوں کا فون hack تو نہیں کیا وہاں ہو سکتا ہے کہ نہ ہوا وہاں ہو سکتا ہوا بھی ہو اب یہ matter نہیں کرتا آپ لوگوں کے پاس کون سی company کا فون ہے Samsung کا Infinix کا Redmi کا Xiaomi کا جس مرضی کا آپ لوگ کے پاس فون ہے بس android فون ہے میں آپ لوگوں کو سکھوں گا کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت زیادہ easy stuff سکھانے والا launch کی ویڈیو میں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے انٹ تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو پھر time is اس ویڈیو کو شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے فون میں یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کسی hacker نے کوئی hacking application انسٹالت ہو نہیں کیا آپ لوگ کے فون میں اب آپ لوگ کیا بولیں گا میں تو کسی کو اپنا فون دیتا ہی نہیں ہو تو کسی نے انسٹال کرنی ہے اب میں آپ لوگ اس کا answer دیتا ہوں اکثر ہم لوگ google play store کے علاوہ google chrome سے کسی اور browser سے ہم لوگ apps download کر رہے تھے کیونکہ ہمیں premium application چاہیے ہوتی ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہے اکثر ویب سائٹوں میں اتنے زیادہ ads لگے ہوتے ہیں ہم ads پر کلک کرتے ہیں اور اس میں ڈھیڑ سارے download کے button بنے ہوتے ہیں اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے اصل download کا button کونسا ہے یہ کونسا ہے وہ کونسا اگر ہم نے غلط link کے اوپر کلک کر دیا تو وہ hacker کا link ہو سکتا ہے اور ہمارے فون میں غلط application انسٹال ہو سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے غلطی سے وہ غلط application انسٹال کر لی اپنے فون میں تو آپ گئے کام سے آپ لوگ سوچ رہے گے کہ میں بکواس کر ہی جب میں آپ لوگوں کو experiment کر کے دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو proof کر کے دکھاتا ہوں کس طرح کس طرح possible ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو غلط proof کرنے کے لیے میں ایک application بنائی ہے جو کہ hacking application ہے جسے آپ لوگوں کا فون hack ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی icon نہیں ہے اس کا نام hacking app رکھا میں نے جو hacker ہوتا ہے وہ پاغل نہیں ہوتا اس کا نام hacking app نہیں رکھے گا جیسے میں نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا نام کو easy رکھے گا جیسے google drive رکھ لے گا یہ synchronizer رکھ دے گا یہ if camera رکھ کچھ بھی رکھ سکتا ہے جس سے آپ لوگوں کو شک نہ ہو کہ یہ hacking application ہے ٹھیک ہے میں آپ لوگ experiment دکھانے کے لیے اس کا نام hacking app رکھا ہے جب یہ install ہو جائے گی ایک دفعہ install ہوگی جیسے کہ اس کا میں نے icon نہیں رکھا ہوا تھا یہ میرے app drawer میں show نہیں ہوگی جہاں پہ ساری apps ہوتی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے application کو پتہ لگانا ہے کہاں پہ آپ لوگ ابھی اپنے phone کی setting میں جائیں یہاں پہ apps میں جائیں یہاں پہ see all apps میں جائیں جہاں پہ ساری applications کی list ہوگی جتنی بھی application آپ لوگوں نے install کی ہیں اپنے phone میں سارے آپ لوگوں کو یہاں پہ مل جائیں گے اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کوئی ایسی application ڈونڈ نہیں جس کا کوئی icon نہ ہو یا کوئی ایسا ویسا عجیب و غریب سا نام آپ لوگ کہیں گے یہ تو میں نے کبھی install ہی نہیں کی اگر اس طرح کی کوئی application ہے اس کو پکرو اور فوراً uninstall کر اپنے phone سے delete کرو یہ تو ہو گیا پہلا سیناریو اب آتے ہیں دوسرے سیناریو کی طرف کچھ لوگوں نے مجھے report کیا کچھ لوگوں نے مجھے message کر کے یہ بھی بولا کہ ہمارے phone میں کس طرح کی application install ہوگی اگر ہم اس کو uninstall کرتے ہیں delete کرتے ہیں وہ دوبارہ install ہو جاتی وہ delete ہو ہی نہیں رہی اور نہ صرف uninstall نہیں ہو رہی بلکہ آپ کے phone میں عجیب و غریب ads دکھائی جا رہی دکھائی جا رہی آپ کے phone میں ads آتے جا رہے تو کرنا تو کرنا کیا ہے مجھے لوگوں نے report کی اور یہ اصل چیز ہے اور اگر آپ لوگ اس چیز کے victim ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی یہ چیز problem face کرنا پڑ اگر نہیں کرنے پڑی تو اب ہو سکتا ہے future میں اس طرح کا مسئلہ آپ کے phone میں آ سکتا ہے تو اگر اس طرح کی problem آپ کو کبھی future میں آتی کوئی آپ لوگوں کے phone ہے bloat where آگئے اس طرح کی application آگئی سب سے پہلے آپ لوگوں نے پتہ لگانا ہے کہ کونسی application ایسی جو یہ حرکت کر رہی ہے میں آپ لوگوں کو اس کا بھی experiment دکھاتا ہوں اب میں نے internet سے کوئی application download کی جس کا نام تھا family cloud ٹھیک ہے میں نے اس کو چیک کرنا چاہتا یہ application آخر کرتی کیا اب جب میں اس کو open کرتا ہوں تو میں سے ایک عجیب سی permission مانگ رہی allow from this source آپ لوگوں کو اس permission کا مطلب پتا ہے اس کے intensity پتا ہے کتنی عجیب permission آئی ہے یہ permission صرف اور صرف google play store کے پاس ہوتی ہے google play store ہمارے phone میں application install کرنے کے لئے یوز ہوتی ہے اگر یہ والی permission میں نے اس application کو دے دی تو یہ بھی google play store کی طرح اپنی مرضی سے جونسی مرضی application چاہے گا میرے phone میں install کر سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اب یہ والی application پیچھے جا کے کہیں پہ hide ہو جائے گی چھپ جائے گی اور یہ دوسری application کو install کرتی رہے گی جن کو میں delete کر کر کے تھک جاؤں گا اور پیچھے اصل میں یہ والی application ہوگی جو کہ ads اور چلا رہی ہے لیکن یہ خود سامنے نہیں آئے گی دوسری application کو سامنے لاتی جائے گی اور من کو delete کر کر کے تھک جاؤں گا اور وہ دوبارہ install ہوتی جائیں گی کیونکہ ان کا جو source ہے وہ یہ والی application ہے اس طرح کی آپ لوگوں نے کبھی کسی application کو permission نہیں دینے نہیں تو آپ لوگوں کے phone میں اتنی زیادی apps ہو جائیں گی آپ کی memory full ہو جائے گی virus آجے گا bloatware آجے گا جو بھی ہو سکتا آپ لوگوں کا phone پاگل ہو سکتا کچھ لوگ میں اتنا professional تو ہیں جن کو سمجھ آسکے اس کے پیچھے کیا چل رہا کیا نہیں چل اگر آپ لوگ beginner level کی اگر آپ لوگوں کو phones کا اتنا ساتھ نہیں پتا آپ لوگ اتنی جھنجٹ برداشت نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ لوگ recommend کروں گا آپ لوگ anti-stalker کی application download کریں anti-stalker کو اپنے channel پر پہلے بھی review کر چکوں لیکن آج میں sponsor کے ساتھ review کروں anti-stalker آپ لوگ کو یہ بتایا کہ کون کون سی application آپ لوگ کو track کر یا آپ لوگ کو data track کیونکہ چھوٹی چھوٹی company بلکہ بڑی بڑی companyوں کے اوپر آج کے لیے الزام لگ رہے ہیں اور ان کے اوپر prove بھی ہو رہا ہے کہ ہمارا data چوری کرتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے میں آپ لوگ ایک simple example دیتا ہوں ایک بندہ نے ایک experiment کیا اس نے ایک ٹوکری کے اندر کوئی سو android phones رکھے اور ان کو ایک گلی میں لے کے خالی بلکل جہاں پہ سنسان سڑک ہوتی وہاں پہ لے کے چلنے لگ گیا اور google maps اس سڑک کو دکھارتے ہیں یہاں پہ traffic jam ہے اس کا مطلب google ہمارے ہی data کو use کر کے ہمارے phones میں سے ہماری location لے کے یہ بتاتا ہے جہاں پہ ڈھیر سارے android phones جمع ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ آپ لوگوں کو یہ help کرے گا آپ لوگوں کو بتائے گا جون سے بھی application اگر آپ لوگوں کے phone میں کوئی camera use کرے گی تو آپ لوگوں کو بتائے گا یہ والی application camera use کر رہی ہے چاہے وہ hidden use کر رہی ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا نہ صرف camera بلکہ اگر کوئی application آپ لوگوں کا mic use کرتی ہے آپ لوگوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے background noises کو تو آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دے گا anti stalker کی کون سی application آپ لوگ کا کو ساری چیزیں بتا چل جائیں گی اگر اس list میں آپ لوگ کو suspicious app ملتے تو آپ لوگ اس کو فورا جا کے delete کر سکتا ہے اور اگر anti stalker کو لگا کہ کوئی application آپ لوگوں کا data کسی غلط جگہ پہ کسی ایسی ویسی جگہ پہ upload کر رہی تو آپ لوگ کو یہ application warning بھی send کر دے گی کہ اس application کو delete کر دے یا آپ لوگ کا data کسی suspicious جگہ پہ upload کر رہی ہے anti stalker صرف آپ لوگ کو warnings نہیں دیکھے کیونکہ کونسی application کہاں پہ data send کری جائے صرف details نہیں دکھائے گا بلکہ آپ لوگ کے phone میں ایک local vpn create کر کے آپ لوگ کو allow کرے گا کہ آپ لوگ کسی بھی application کو block کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ کا data کہیں پہ send نہ کر سکے کوئی application تو یعنی کہ کوئی بھی application آپ لوگوں کی مرضی کے بغیر آپ کا data کہیں پہ بھی send نہیں کر سکتی چاہے وہ آپ لوگ کے phone میں install پھر بھی نہیں send کر سکتی کہیں پہ تو anti stalker کے اندر نے آپ لوگ کو ایک security scan کا feature ملے گا جو کہ آپ لوگ کے phone کو scan کر گے اور اس کے بعد آپ لوگ کو بتائے گا آپ کے phone میں کتنی زیادہ hacking applications ہیں کتنی زیادہ virus ہیں کیا کچھ نہیں آپ لوگ کو سارا کچھ بتا دے گا تاکہ آپ لوگ ان apps کو delete کر سکیں فوراں اس کے اندر anti theft alarm بھی آتا تو جیسے گاریوں کا alarm بولتا نا اسی طریقے سے آپ لوگ کے phone میں بھی alarm بولے گے جس سے آپ لوگ کو بہتا چل جائے گا کہ آپ لوگ کسی نے ٹیبل سے اٹھا لیا اگر آپ لوگ اس مایک کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے مایک بند ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ آپ کے phone میں جتنی بھی applications کوئی application بھی آپ لوگ کا mic use نہیں کر سکتی اس کا مطلب یہ اگر کسی نے آپ کے phone میں hacking application install کی اور آپ لگوں کی سیکھ سکتا اس میں بری بات نہیں اگر آپ لوگ نے میرے چنل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو پھر مرضی ہے یار ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پھر میری محنت کرنے کا فائدہ تو پھر ملتا ہوں ہم سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ